اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بہاول نگر میں دو بھائیوں کا اپس میں جھگڑا ہو گیا تھا ہمیں یہی بتایا گیا تھا جھگڑا جس کا بھی ہوا تھا لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دو بھائیوں کا اپس میں جھگڑا ہے تو اس میں کوئی زیادہ سنجیدہ معاملات نہیں ہے میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں تو اسی طرح سے آج کھاریاں میں بھی تیسرے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا اور اس کا اختتام بھی تقریبا سیمیلر انداز میں ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد اب کوئی کاروائی نہ کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے تینوں کو بھائی کہنے کا کیونکہ میرے خیال میں ہماری نظر میں تو تینوں برابر ہیں اور کوئی بھی سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ دونوں بھائی ہیں تو کوئی بھی لیسر ہیومن بینگ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن کو میں تیسرا بھائی کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اعتراض کریں کہ ہمیں آپ نے ان کے ساتھ کیوں ملا دیا اور اسی طرح سے وہ اوپر والے دونوں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ کیوں ملا دیا باہرحال ہمارے لیے وہ تینوں ایک برابر ہیں اور تینوں بھائی ہیں اور بھائی آپ اس میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد صلاح بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے اب واقعہ یہ ہے کہ خاریاں میں ریپورٹڈلی یا الیجڈلی آپ کہیں کہ پولیس کے مطابق رات کے وقت ایک خواجہ سرا کسی آدمی کے ساتھ جا رہا تھا موٹر بائیک پہ تو وہاں اس کو چیک کیا گیا تو پولیس کے مطابق وہ اس وقت ڈرنک تھا اس نے شراب پی رکھی تھی لیکن اس وقت پولیس نے اس کو جانے دیا اور بعد میں پھر دن کے وقت وہاں چھاپا مارا اور ان لوگوں اس کو گرفتار کر کے لے آئے اور اس کے بعد پولیس کے مطابق انہوں نے اسے شخصی زمانت پر رہا کر دیا جبکہ دوسری سائٹ کا موقف یہ ہے کہ پولیس نے انہیں تھانے لے جا کر پہلے ان کے گھر جا کر وہی حرکتیں کی جو کہ پولیس کرتی آ رہی ہے اور اس کے بعد اسے تھانے لے جا کر بھی انہوں نے زدو کوب کیا اور حراسہ کیا تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ واپس گئے تو وہاں سے پھر انہوں نے اپنا مجمع اکٹھا کیا اور بارہ چودہ کے قریب خواجہ سراہوں نے تھانے پر حملہ کر دیا کھارگیاں میں اس کے بعد یہ آپ نے ویڈیو میں مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر تھانے میں مارا بھی اور مار بھی کھائی دونوں طرف سے پولیس والے بھی کچھ احلکار زخمی ہوئے کچھ خواجہ سراہ بھی زخمی ہوئے اور انہوں نے تھانے کا سمان باہر لے آئے سڑک پھر رکھ دیا اور توڑ پھوڑ بھی کی لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو خواجہ سراہوں کا ہیڈ تھا چیف تھا اس کی زمانت کے اوپر پولیس کے مطابق انہوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا اور انہوں نے یہ اس کو اشورنس دیا ہے کہ وہ مزید کوئی یہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو اس طرح سے صلح صفائی سے تیسرے بھائی کے ساتھ بھی پولیس کے معاملات حل ہو گئے ہیں تو اب اس میں اگر کوئی نیکسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ